بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم میں سید اجاز و سن قادمی آپ سے مخاطب ہوں میں یوٹیوب کے اجاز قادمی چینل کے ذریعے آپ کو جو ہے تفسیرِ خوران اب پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے سورہ بقرہ کی پیش کیا ہے اب سورہ قحف کی آپ کے سامنے پیش کی جارہی ہے سورہ قحف میں اب تک کہ میں نے جو ہے ترپن آیتوں کی تفسیر پیش کر چکا ہوں اب جو ہے اس کے آگے چوپن سے لے کے چوپن سے لے کے ایک سٹھ نمبر کی آیت کی تفسیر ہے یہ ترجمہ تفسیر جنام علامہ زیشان حضر جوازی صاحب کی انوار القرآن سے میں نے لیا ہے اور وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تلاوت کے لئے میں جو تاواز جناب خاری عبدالباسیت کے لئے ہے ان کی بہترین آواز میں یہ تاوزی سنیں گے وہ تلاوت سننے کے بعد آپ اس کا ترجمہ ترجمہ کا تفسیر سمات فرمائیں گے سمات فرمائیں گے سمات فرمائیں گے موسیقی 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 آئیں گے اور یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی بنا پر ہلاک کر دیا ہے اور ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر دیا تھا اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں چلنے سے باز نہ ہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا یوں ہی برسوں چلتا رہوں پھر جب دونوں مجمل بہرین تک پہنچ گئے تو اپنی مچھلی چھوڑ گئے اور اس نے سمندر میں سروں بنا کر اپنا راستہ نکال لیا سورہ قیف کی آیت نمبر ساٹھ اس کے اندر جو ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا اس آیت اور اس کے بارے میں جو تفسیر پوری مولانو نے دیئے ہیں جو تحریر کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جناب موسیٰ کے اس واقعے میں مفسرین کے درمیان بے شمار اختلافات پائے جاتے ہیں ایک اختلاف یہ ہے کہ موسیٰ سے مراد کون موسیٰ ہیں بعض یہہودیوں کا خیال ہے کہ موسیٰ بن یوسف بن یعقوب تھے جن کا زمانہ جناب موسیٰ سے پہلے تھا اور اکثر مسلمانوں کا خیال ہے کہ یہ جناب موسیٰ بن عمران ہی تھے دوسرا اختلاف اس جوان کے بارے میں ہیں جو جناب موسیٰ کے ساتھ تھا کہ وہ کون تھا اکثر حضرات نے کہا کہ وہ جناب یوسف بن نو تھے جو جناب موسیٰ کے بھانجیتے اور بعد میں ان کے وسیع بھی خرار پائے تیسرا اختلاف اس بندے خدا کے بارے میں ہیں جس سے ملاقات کے لیے گئے تھے بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام خضر تھا اور بعض کا خیال ہے کہ ان کا نام فی لیا بن ملکان تھا اور خضر ان کا لخب تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں خدا نے طویل حیات عطا کی ہے بعض مفسرین نے ان کو ملائکہ میں شمار کیا ہے چوتھا اختلاف اس واقعے کے سبب کے بارے میں ہیں اور مشہور یہ ہے کہ کسی نے جناب موسیٰ سے پوچھا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے تو انہوں نے فرما دیا کہ میں تو حکم خدا خدا ہوا کے مجمع البحرین پر جا کر میری ایک بندے سے ملاقات کرو کہ وہ تم سے بڑا عالم ہے اور خبردار کوئی شخص اپنے بارے میں اسی بلندی کا تصور نہ کرے واللہ ہو عالم سورہ قحف کی آیت نمبر پچپن میں سنت الاولین جو الاوز آیا ہے اس کی تشریح میں مولانا تحریر فرماتے ہیں سنت الاولین وہ خدای طریقہ کار ہے جو سابق امتوں میں اختیار کیا گیا تھا اور جس کے بعد پوری پوری خوم برباد ہو گئی تھی اب یہ لوگ بھی ایسے ہی برتاؤ کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے بغیر ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ سورہ قحف کی آیت نمبر چھپن میں جو مزاخ کے بارے میں ہے حضو تو یہاں پر آپ فرما رہے ہیں استہدہ فقط زبان ہی سے نہیں ہوتا بلکہ عمل سے بھی ہوتا ہے جیسا کہ امیر منوین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی قرآن پڑھنے والا اس پر عمل نہ کرے اور جہنم میں چلا جائے تو سمجھ لو کہ یہ آیت یہ خدا کا مزا خرانے والا تھا سورہ قحف کی آیت نمبر ساٹھ میں جو لفظ ہے لا اب رہو اس کے جو تو افعال ناخصہ میں ہے یعنی مسلسل یہ عمل کرتا رہوں گا سورہ قحف کی آیت نمبر ساٹھ میں جو لفظ آئے ہیں وہ ان کا جو ہے آپ کو تشریف کر کے بتا رہے ہیں جناب کہ مجمال بہرین مجمال بہرین وہ جگہ جہاں دو دریاں مل جاتے ہیں مفسرین اس سلسلے میں بہت سے دریاں ڈھونڈ نکالے ہیں مر خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا اور ایک ہے حقوبہ اب اس کا جو تو حقوب جو تو حائق قاف بے زمانہ اور وقت کو کہا جاتا ہے بعض نے اسی سال کا حقوب کہا ہے آیت نمبر ایک سٹھ میں سرب اندرونی راستے کو کہا جاتا ہے اب ان آیتوں کے فائدے میں آپ فرما رہے ہیں کفار واقعا عذاب کے منتظر نہیں تھے لیکن ان کا کفر اور ان کی کردار کی کمزوری علامت ہے کہ گویا عذاب کا انتظار اور اس کے بغیر سیدھے ہونے والے نہیں ہیں اور شاید اسی لئے رسول کو نظیر اور مشیر کہہ کر وہ واضح کر دیا گیا ہے کہ عذاب کا علانہ رسول کا کام نہیں ہے اور فائدے میں دوسری بات بتا رہے ہیں واضح ہے کہ دلوں پر پردہ اور کانوں کا بہرہ پن گزشتہ عمال کرنا تیجہ ہے اس کا عقیدہ عقیدہ جبر سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ سورہ قہف کی آیت نمبر پہ بات 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 ب